السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوال کے نفل روزوں سے متعلق چند ضروری مسائل سماعت فرمائیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد شوال کے روزے رکھنے کی جب توفیق اللہ دے تو اگر کسی مرد یا عورت کے ذمہ رمضان کے قضا روزے ہوں تو اس کو بھی شوال کے مہنے کے نفل روزے رکھنا جائز ہے مگر بہتر اور اہم یہ ہے اکثر علماء کے نزدیک کہ وہ شخص پہلے اپنے قضا روزوں کی فکر کرے اس لئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس کے ذمہ قضا روزے ہو شوال کے ان چھے روزوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس رمضان کے روزوں کی پوری تعداد مکمل طور پر ادا کر لے چونکہ حدیث میں رمضان کے تیس روزے مکمل ہونے کے بعد ان چھے روزوں کو ملا کر تین سو ساٹھ کا ثواب دیا جاتا ہے اب اس شخص کے رمضان کے ہی تیس روزے پورے نہیں ہوئے ہیں کسی عورت کے مثلاً چھے روزے چھوڑ گئے ہیں پانچ روزے چھوڑ گئے ہیں تو اب وہ تیس پورے ہوئے ہی نہیں ہیں تو اب یہ اگر شوال کے چھے رکھ لے گی تو تین سو ساٹھ کا ثواب ملنے کے لئے چھتیس روزے تو پورے ہوئے ہی نہیں ہیں اس لئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلے قضا روزے مکمل کرے اس کے بعد پھر شوال کے ان چھے روزوں کو رکھنے کی کوشش کرے البتہ بعض اہل علم حضرات نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کی روزے عذر کی وجہ سے خضا ہو گئے ہوں تو وہ اگر شوال کے مہنے میں روزے رکھ لے چھے روزے شوال کے نفل روزے اور چھوٹے ہوئے روزے بعد میں کسی اور وقت سہولت سے رکھ لے گا تو اسے بھی یہ ثواب حاصل ہو جائے گا لیکن معقول بات اور احتیاط کی بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے تیس روزوں کے بعد اللہ تعالی چھے روزوں کو ملا کر ثواب دیتے ہیں اب اگر تیس مکمل ہوئے نہیں ہیں کسی کے تو پہلے فرض کو مکمل کرنے کی کوشش کرے اس کے بعد نفل کو جوڑ کر اس کے لئے تین سو ساٹھ روزوں کا ثواب دیا جائے گا اس لئے پہلے قضا روزوں کا احتمام کر لے چنانچہ مغنل محتاج وغیرہ کتابوں میں اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ پہلے قضا روزوں کا احتمام کرے تاکہ فرض مکمل ہو اس کے بعد نفل کو جوڑ کر ثواب پورے سال کا دیا جا سکے مذکورہ تفصیل قضا کی اہمیت کو بتانے کے لئے کی گئی ہے ورنہ جمہور کا مسلک اور راجح و مفتا بھی قول یہی ہے کہ رمضان کے قضا روزوں کے لئے شوال کا مہنہ تیہ نہیں ہے سال بھر میں کبھی بھی قضا کی جا سکتی ہے اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا تفصیل اہمیت کو بتانے کی خاطر کی گئی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے بعض علماء نے اس بات کے سراحت کی ہے اگر کوئی شخص رمضان کے قضا روزے اور شوال کے روزے دونوں نیتوں سے ایک روزہ رکھ رہا ہے یعنی شوال کے روزوں میں رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزوں کی بھی نیت کر رہا ہے تو اس سے رمضان کے قضا روزے ادا ہو جائیں گے شوال کے نفل روزوں کی فضلت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اس شخص کو قضا روزے الگ رکھنا چاہیے اور شوال کے چھوال روزے الگ رکھنا چاہیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 روزے پورے الگ الگ شمار فرما کر 360 کا ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اب یہاں پر یہ شخص ایک ہی روزوں میں دو ٹو این ون کام کرنا چاہ رہا ہے یعنی ایک ہی روزے سے فرض بھی ادا کر لینا چاہ رہا ہے نفل کا بھی ثواب حاصل کر لینا چاہ رہا ہے اس سے یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا چنانچہ احسن الفتاوہ جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو اکتالیس اور دیگر عربی کتابوں میں اسی قول کو راجع قرار دیا گیا ہے اس لئے شوال کے روزے الگ رکھے جائیں اور قضا روزے الگ رکھے جائیں تیسرا مسئلہ یہ ہے شوال کے روزے لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے یا عید کے اگلے دن سے فوراں رکھنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ شوال کے مہنے میں عید کا دن چھوڑ کر چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے عید کا دن چھوڑ کر جب سہولت ہو جس طرح چاہیں رکھ سکتے ہیں بس اس بات کا احتمام کر لینا ضروری ہے کہ چھے روزوں کی تعداد شوال کے مہنے میں مکمل ہو جانی چاہیے ہر ہفتے میں دو دو روزے کر کے رکھ لو ایک بار تین ایک بار تین کر کے رکھ لو جیسے بھی ہو برحال پورے مہنے میں چھے روزے رکھ لیے جائیں لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے البتہ اللہ شامی رحمت اللہ علیہ نے الگ الگ رکھنے کو افضل قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے لگاتار رکھنے کو افضل قرار دیا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ اسے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ موقعوں سے بھی رکھا جا سکتا ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے روزے چونکہ نفل روزے ہیں اور ان روزوں پر بھی نفل روزوں کے حکام ہی جاری ہوتے ہیں نفل روزوں کے حکام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نفل روزوں کے لئے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے اگر دن شروع ہونے کے وقت صبح صادق سے پہلے صبح صادق کے بعد اور نصف نہار شرائی سے پہلے پہلے یعنی گیارہ بجے سے پہلے ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے زوال سے پہلے پہلے تک اگر کوئی شخص ایک گھنٹہ تقریباً زوال سے ایک گھنٹہ پہلے پہلے تک اگر کوئی شخص نفل کی ان روزوں کی نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت صحیح ہو جائے گی اور اس دن کا روزہ ہو جائے گا اور ایسے نیت کے الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے دل کے ارادے کا نام ہے دل میں خیال کر لینا کہ میں روزہ ہوں اتنا خیال کافی ہے سہری کرنا فرض روزوں کے لیے بھی سنت ہے اور نفل روزوں کے لیے بھی سنت ہے اب اگر رمضان کے بعد سہر میں اٹنا بھاری لگ رہا ہو تو کوشش کرے کہ یہ سنت نہ چھوٹے لیکن اگر کوئی شخص سہری کے بغیر ہی روزے رکھنا چاہ رہا ہو تو وہ بھی روزے ادا ہو جائیں گے روزوں میں کوئی کراہت بھی نہیں آئے گی جبکہ امدن سہری نہ چھوڑا ہو اور ایسے ہی نفل روزہ رکھنے کے بعد پورا کرنے سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص توڑ دیتا ہے تو اس توڑے ہوئے نفل روزے کی قضاء لازم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی شوال کا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دے تو اس کی قضاء کرنا ضروری ہے ایسے ہی عورت اگر شوال کے روزے رکھے اگر اسے درمیان میں ناپاک ہو جاوے تو پھر بعد میں اسے اس دن کی قضاء کرنا ضروری رہتا ہے عورت شوال کے نفل روزے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی اس کے لئے شوہر کی اجازت لینا چاہیے البتہ ایک بات ضروری ہے شوال کے مہنے کے روزوں میں کہ افتار تو عزام پر کر لی جائے بہتر ہے احتیاط ہے لیکن سہری کا وقت جنتری اور معتبر مستند جنتری دیکھ کر اسے فالو کیا جائے سہری عزام پر ختم نہ کی جائے رمضان کے بعد عزامیں جو دی جاتی ہیں عام طور سے صبح صادق کا وقت ہو جانے کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد عزام ہوتی ہے اور اگر سہری عزام تک کھاتے رہیں گے تو پھر ہرگز روزہ نہیں ہوگا اس لئے جنتری دیکھ کر اسے فالو کیا جائے اور اس وقت کا لحاظ رکھ کے روزے شروع کیے جائیں ان چند باتوں کا احتمام رکھیں آخر میں یہ بات ہے کہ بعض حضرات نے ان چھے روزوں کے بعد بھی ایک چھوٹی سی عید منانے کا احتمام کیا ہے چھے روزے ہونے کے بعد جب چھٹا روزہ پورا ہو جاوے تو اچھا سا بریانی بنائیں گے میٹھا بنائیں گے کچھ نئے کپڑے لاکے رشتہ داروں کو دعوت دیں گے خوشی منائیں گے اور اسے بھی عید کا نام دیتے ہیں عید ابرار یہ شریعت میں بیدات ہے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں دو ہی عیدیں رکھی گئی ہیں یہ تیسری عید اپنی طرف سے گھڑنے پر سواب کے بجائے الٹا گناہ ہو جائے گا اس ایسی کوئی عید اپنی طرف سے نہ گھڑی جائے اللہ سے دعا ہے کہ ان مسائل کا احتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رمضان کے روزے اور شبال کے روزے دونوں کو قبول فرما کر پورے سال کے روزوں کا سواب نصیب فرمائے موسیقی موسیقی